موسیقی ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی اونٹ سامپ کیوں کھاتا ہے اونٹ سامپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسوں کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے جب ایک عربی شخص نے اونٹ کو زبردستی اس کی ماں کے ساتھ جنسی میں لاب کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو اونٹوں کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی ہمارا چینل اپسکرائب کریں جہاں آپ کو بلخصوص اسلامی ہسٹری اور بلوموں دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبینی ویڈیوز ملتی رہیں گی نظرین اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو بس تم اس کی خدمت کرو بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی گوتا ہی نہ کرو نظرین اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے اونٹ سواری بردباری اور بطور گوشت خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایک عام صحت مند اونٹ چار سو پچاس کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے اونٹ کے بالوں سے نفیز کپڑا بنایا جاتا ہے اس کی خال سے چمڑے کی متعدد مسنوات تیار کی جاتی ہیں اونٹ خوراک اور بانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں زخیرہ کر لیتے ہیں اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیئے زندہ رہ سکتے ہیں اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھسنے سے بچاتے ہیں اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے خلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سہرائی ریت اور گرد و گوبار سے محفوظ رہتی ہیں نظرین جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے اونٹ کی ناکھ کے نتھنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچے ہوتے ہیں اسی وجہ سے کھلے نتھنوں میں بھی ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتی اونٹ کو سہرائی جہاز کہا جاتا ہے اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کی ایک گوہان ہوتی ہے دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی دو گوہانیں ہوتی ہیں اونٹ چالیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے دور سکتا ہے اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نماغ خال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاڑا ہے کیونکہ اس کی انتریاں مضبوط ہوتی ہیں اونٹ ہر اس گھاس بھوس کو کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ تین منٹ میں دو سو لیٹر تک پانی پی سکتا ہے اتنی دیزی سے اتنی زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا نظرین سعیدنا چابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو ضروری نہیں سائل نے کہا کہ کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا سائل نے پوچھا کہ میں اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں فرمایا نہیں اونٹوں کے بارے میں نماز نہیں پڑھ سکتے اس نے سوال کیا کہ کیا میں بکریوں کے بارے میں نماز پڑھ سکتا ہوں فرمایا ہاں پڑھ سکتے ہو نظرین اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہے کیونکہ اس پر یہ دو حدیثیں اندہ سندوں کے ساتھ ثابت ہیں اس حدیث کی شرح یوں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا باجب ہے پھر چاہے وہ گوشت جانور کے جسر کے کسی بھی حصے کا ہو ناکے سے وضو ہے مگر ہر حلال جانور کا گوشت ناکے سے وضو نہیں ہوتا ناظرین اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سام کو زندہ نکلنا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سام کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے اونٹ اس حالت میں سام کے زہریلے اثر پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وفر مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر سہراب نہیں ہوتا سام کو نگلنی کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ان آنسووں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے انہیں چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے یہ آنسو سام کے ڈسنے کا مجرب علاج ہیں ان آنسووں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے نظرین اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاب نہیں کرتا اس پر کتاب حیات الحیوانات میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے قدیم زمانے میں ایک عربی شخص نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاب کے لیے اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا تو اس نے اپنے زکر کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا پھر وہ اس آدمی سے بغز رکھنے لگا یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا اور پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا نظرین ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاتر میں نہیں لاتا اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے اونٹ کے مو سے سرخ کھال نکلتی ہے یہ اس سے اپنے پیٹ سے نکال کر فونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے اور اس کے مو سے جھاک نکلنے لگتی ہے اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے اونٹ سب سے زیادہ بغز اور کینا رکھنے والا چانور ہے مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں سے جنسی ملاب نہیں کرتا نظرین اونٹ کے بدن میں پتہ نہیں ہوتا شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے نظرین اونٹ کے اندر نہائیت اطاعت اور فرمابرداری کا جذبہ ہوتا ہے اس کی فرمابرداری کا یہی عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز بائی جاتی ہے جو پتہ کی طرح ہوتی ہے غالباً وہ ایک قسم کی خال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے ماہرین کے مطابق اس خال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو